بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا الہسی نمبر دو ہے اور اس میں ہم واز اور ور کا استعمال سکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ پہلا ہمارا یونٹ جو پہلا سبق تھا وہ تھا اس ایم اور آر تو کیا آپ کو معلوم ہے اس ایم اور آر کا مطلب ییس اس کا مطلب ہے ایم کا مطلب ہوں اور آر کا مطلب ہیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ سارا آپ کو جو ہم نے اس میں اچھی ہنسی پریکٹس بھی کی تھی اور آج ہم بات کریں گے واز اور ور اب واز کا مطلب ہے تھا اور ور کا مطلب ہے تھے واز آپ کا استعمال ہوگا سنگولر کے ساتھ اور ور آپ کا استعمال ہوگا پلورل کے ساتھ لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ یوں کے ساتھ آپ کا چاہے سنگولر ہو چاہے پلورل ہو تو اس میں آپ کا یہاں پر ور ہی لگے گا ٹھیک ہو گیا اب اس میں سے جو یہ اپنے چیز یاد رکھنی ہے یہ ایکزمپلز آپ دیکھ لیں جیسے فار ایزمپل آئی واز ہیپی کیا مطلب ہوگا اس کا میں خوش تھا ٹھیک ہے چلی ہم اس کو رومن اردو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو میں خوش تھا ٹھیک ہے اور اس کو ہم اٹیلک بھی کر دیتے ہیں چیلنج اچھا اب اس میں ہے کہ you were happy آپ خوش تھے یا تم خوش تھے he was happy وہ خوش تھا she was happy وہ خوش تھی they were happy وہ خوش تھے we were happy ہم خوش تھے the cat was cute cute کا کے مطلب ہے جی خوبصورت پیاری سی تو اگر ہم cat کے لیے جو pronoun use کریں گے وہ ہم it use کریں گے تو کیا ہو جائے گا it was cute ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے negative sentences کی تو negative میں آپ نے کیا کر رہے ہیں کہ negative میں آپ نے was اس کو و کے چھوٹا کر دیتے ہیں اور تو were اس کے بعد آپ نے لگا دینا ہے not ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا negative بن جائے گا تو اس کی practice آپ نے خود کرنی ہے واقعی easy سے میں نے آپ کو بھرکل آسان طریقے سے بتا دیا ہے آپ مثال کے طور پر کہ وہ خوش نہیں تھے تو کیا ہوگی اس کی English آپ مجھے بتائیں گے پہلے لکھ لیں اپنے پاس کیا ہو جائے گا they were not happy تو اگر آپ نے بھی یہ لکھا ہے تو شابش اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کو دوبارہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے they were not happy اسی طرح میں خوش نہیں نہیں تھا تو کیوں ہو جائے گا I was not happy تو اسی طرح باقی بھی you they وغیرہ سب کے ساتھ آپ نے not لگا دے تو اب ہم بات کریں گے interrogative کی interrogative sentences میں آپ کے سوال یہ جملے میں کیا ہوگا کہ was یا were یہ کہاں پہ آئے گا had the start of the sentence جملے کے شروع میں ٹھیک ہے was he happy was he absent yesterday پردو میں اس کا کیا مطلب بنا was was he absent yesterday اردو sentences کیا بنے گا اردو ترجمہ کہ کیا وہ کل غیر حاضر تھا ٹھیک ہے نا تو اب اگر میں پوچھوں کہ کیا آپ کل غیر حاضر تھے یعنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کل present تھے یا کل آپ absent تھے تو پھر اس کی کیا انگلیش ہوگی بتائیے ذرا were یوں absent yesterday یا کل آپ ار حاضر تھے ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے آپ نے یہاں پہ اس طرح یوز کرنے اب اس طرح اگر آپ موسم کی بات کرتے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کل بہت سردی تھی تو کیا ہو جائے گا it was very cold yesterday ٹھیک ہے نا اور اگر ہم یہ کہیں کہ کیا کل سردی تھی تو کیا ہو جائے گا was it very cold yesterday اور آگے کیا ہو جائے گا question mark یہ بات کی سمجھ تو یہ یہ آپ نے استعمال یہاں پہ سیکھ لی ہے تو اب یعنی second جو آپ کا unit ہے یا second سوری second جو lesson ہے ہمارا وہ واز اور ور کا تھا اور اس میں ہم نے یہ چیز کرنی ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا اور اس میں آپ اپنی نوٹ بک پہ ساتھ یہ point note کرتے جائیں and subscribe جی جی آپ نے subscribe کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ bell icon بھی press کر دینا ہے تاکہ next video وہ بھی آپ کو مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ online classes لینا چاہتے تو وہ بھی available ہیں اس کے لیے بھی آپ whatsapp number پہ رابطہ کر سکتے ہیں وات sap number کون سا ہے plus 9 2 3 4 5 9 7 4 7 1 whatsapp کیجئے اس پہ اور انشاءاللہ آپ کو جو بھی guidance ہے وہ آپ کو provide کر دی جائے گی اس طرح اگر اس سبب میں کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ یہاں پہ whatsapp کر سکتے آپ کو وہ بھی چیز سمجھا دی جائے گی so thank you very much اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ